بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے لیکن ایسے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے بڑھتے ہیں آج کس ویڈیو کی طرف نادرین مورا بھینس انڈیا میں پائی جاتی ہے اور انڈیا ہی اس نسل کا ہوم ٹریک ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیلی راوی بھینس پاکستان کی بھینس شمار کی جاتی ہے اسی طرح مورا بھینس انڈیا نسل مانی جاتی ہے یہ بھینس دھود کی پیدوار کے لئے پالی جاتی ہے اور اس کو واٹر بفلو بھی کہتے ہیں یہ بھینس انڈیا کے جن علاقوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے ان میں فتح آباد پنجاب ہریانہ اور راجستان میں بہت زیادہ تداد میں یہ پائی جاتی ہے تاہم یہ نسل تھوڑی بہت تو اب پورے بھارت میں پھیل چکی ہے یہ بھینس انڈیا کے ان علاقوں میں بلکل خالص اور اپنی اوریجنل نسل میں ملتی ہے ناظرین انڈیا کے علاوہ یہ نسل دوسرے کائی ممالک جن میں پاکستان چین سری لنکا ویتنام فلپائن ملیشیا نیپال برازیل اور ازربائی جان جیسے ممالک میں بھی پائی جاتی ہے یہ نسل دودھ کے ساتھ ساتھ گوشت کے لیے پالی جاتی ہے جیسا کہ انڈیا سری لنکا اور پاکستان میں جدودھ کے لیے جبکہ برازیل اور فلپائن وغیرہ میں یہ گوشت کے لیے پالی جاتی ہے ناظرین پہچان کے حوالے سے یہ نسل دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتی ہے اور اس کا رنگ عام طور پر کالا ہوتا ہے جبکہ بعض اوقات چہرے اور ٹانگوں پر سفید رنگ بھی موجود ہوتا ہے ناظرین اس کے سینگ اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کی آنکھوں کا رنگ مکمل طور پر کالا ہوتا ہے نر کی آنکھیں سکڑی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ مادہ کی آنکھیں نمائیں اور جوست ہوتی ہیں ناظرین مادہ نسل کی گردن کافی لمبی اور پتلی ہوتی ہے جبکہ نر کی گردن کافی موٹی ہوتی ہے اس نسل کی بحث کے کان چھوٹے چھوٹے پتلے ہوتے ہیں اور بہت ہی ایکٹیو ہوتے ہیں ناظرین اس کا ہیوانہ بڑے سائز کا ہوتا ہے اور پچھلے دو تھن اگلے تھنوں سے بڑے ہوتے ہیں اس نسل کے نر کا وزن سات سو پچاس کلو گرام اور مادہ کا چھے سو پچاس کلو گرام ہوتا ہے یہ نسل دودھ کی اعتبار سے بہت اچھی مانی جاتی ہے اور یہ نسل بائیس سو سے تین ہزار لیٹرز تک ایک لیکٹیشن میں دودھ دیتی ہے اور روزانہ چودہ سے پندرہ لیٹرز دودھ دیتی ہے اس کے دودھ میں فیٹ پانچ سے اٹھ فیصد تک ہوتا ہے ناظرین یہ نسل پہلا بچہ تین سال کی عمر میں پہنچ کر دیتی ہے اور ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان وقفہ چار سو سے چار سو پچاس دنوں کا ہوتا ہے ناظرین یہ نسل بیماریوں کے حوالے سے بہت سخت جان مانی جاتی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نسل کا ہوم ٹریک چونکہ انڈیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گرم ترین خطوں میں بھی آرام سے سروائیو کر جاتی ہے کیونکہ ایشیاں ممالک کا موسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اگر یہاں یہ نسل کامجاب ہے تو پھر پوری دنیا میں اس کو آرام سے پالا جا سکتا ہے اس نسل کی بہنس پر بیماریاں دوسری نصبوں کی نسبت کم ہوتی ہیں اور یہ بہنس کل دس سے بارہ سوئے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید پسند ہی ہوگی اجارت دیئے اللہ حافظ